ہمارچل کی ویر بھومی کہے جانے والے ہمیر پر جلہ کا نام ایک پار پھر سے دو سگے بھائیوں نے سارتھک کیا ہے ہمیر پر جلہ کے سودانپور ویدھان سبق شیطر کے ٹپرے پنچائد کے نہنگی گاؤں کے دو سگے بھائی ایک ہی ورش میں نو سینہ اور بھارتی سینہ میں لیفٹیننٹ بنے ہیں دونوں بیٹے جب افسر بن کر گھر لوٹے تو ماں کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے نم ہوگی اور پیتا بھی فولے نہیں سما رہے تھے بڑا بھائی روحن بھاردواج انڈین نیوی میں سب لیفٹیننٹ بنا ہے تو چھوٹا بھائی راہل بھاردواج انڈین آرمی میں لیفٹیننٹ بنا ہے ان دونوں بھائیوں کے پتا انڈین نیوی سے ایم سی پی او پت سے سیوہ نرث ہوئے ہیں ششیل کمار ورطمان میں سرکاری سکول میں بطا اور لیکچرر سیوائیں دے رہی ہیں دونوں بھائی سینک سکول سودانپور کے چھات رہی ہیں دونوں بھائیوں نے یو پی ایسی انڈی اے این اے کی پرکشہ کو پاس کیا اس کے بعد روحن بھاردواج انڈین نیوی اکیڈمی اور راہل بھاردواج نے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے تطھا انڈین ملٹری اکیڈمی دیرہ دون سے ٹریننگ پوری کی روحن بھاردواج کو ستائیس نومبر کو انڈین نیوی اکیڈمی میں سب لیفنس اینٹ رینک سے نوازا گیا تو جبکی راہل بھاردواج گیارہ دسمبر دوہزار اکیس کو انڈین ملٹری اکیڈمی دیرہ دون سے ٹریننگ پوری کر کے لیفنس اینٹ بنے ہیں سب لیفنس اینٹ انڈین نیوی روحن بھاردواج نے کہا کہ ان کی ٹریننگ دراصل سینک سکول سودانپور سے ہی شروع ہو گئی تھی پتا اور انکل انڈین نیوی میں تھے تو بچپن سے ہی آرمی کو لے کر ان کا رجحان تھا انہوں نے اپنی سفلتہ کا عشرے اپنے ماتا پتا و رشتہ داروں کو دیا آٹھنی ککشا تک میں نیوی چلڈن سکول میں تھا کیونکہ میرے پتا جی نیوی میں تھے اور اس کے اوپرانت میں سینی سکول سودانپور تیرہ میں گیا نوہوی ککشا سے باروی ککشا میں نے وہاں سے اترین کی ہے اس کے اوپرانت میرا سیلیکشن ہو گیا انڈین نیویل اکیڈمی میں انڈین نیویل اکیڈمی سے پھر فائنلی میں پاس آؤٹ رہا ہوں جی ٹریننگ تو کہنے کو تو میری سینی سکول سے ہی ہو رہی تھی اس کے اور پیچھے جایا جایا تو ٹریننگ میری بچپن سے ہی ہو رہی کیونکہ میرے پتا جی نیوی میں تھے اور میرے انکل ہیں وہ بھی نیوی میں تھے تو ہمیں بچپن سے اس کے ٹریننگ کے بارے میں آرمی کے بارے میں تائم ٹائم پہ پتا لگتا رہا ہے تو اس کے بعد جب سینی سکول میں ہوئے وہاں پہ ٹریننگ ملی پرشکشن ملا انڈین نیویل اکیڈمی میں سب نے ساتھ دیا ہمارا فائنلی ہم ڈے کلیر کر کے ڈے ریٹن ایکزام کلیر کر کے اپنے اپنے مقام پر پہنچے ہیں وہاں پہ اکیڈمی میں ہماری ٹریننگ ہوئی چار سال کے لیے انڈین ایویل اکیڈمی میں وہاں کے انسٹرکٹرز وہاں کے آفسرز وہاں کے سارے کے سارے جتنے بھی سیلرز تھے ان سب نے ہمیں پروچاہن دیا ہمارا ساتھ میں ہم سارا شرے میں رشتے داروں کو دینا چاہوں گا ہمارے ماتا پتا سب سے سب سے زیادہ شرے انہی کو جاتا ہے ہمارے پتا جی جو نیوی میں تھے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا میں اور میرا بھائی دونوں اس کے اپرانت سارے رشتے داروں کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں پروچاہن دیا اس کے بارے میں تو یہ کہنا چاہوں گا دو ہفتے پہلے تک یہاں پہ صرف اپسر تھا اب یہاں پہ دو اپسر ہے تو سب سے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے میرے لئے کل ہی میں اپنے بھائی کی پیوپی میں گیا تھا تو وہاں پہ دیکھ پایا میں اپنے پتا شریع اور اپنے ماتا شریع کے آنکھوں سے جب آسو چھل کے میں سمجھ گئے تھی اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی انڈین آرمی میں لیفٹینینٹ راہ البھاردواج کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے پتا سے ہی آرمی میں جانے کی پریڑنا ملی انہیں نے کہا کہ ماتا پتا نے انہیں لکشے کے پرتی پریڑت کیا اور فوکس رکھا ماما اور نانا بھی آرمی میں تھے ایسے میں سبھی کی طرف سے پریڑنا ملی اس لیے سفلتہ کا شریع ماتا پتا کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو دیں گے جنہوں نے ان کی سفلتہ میں اپنا یوگدان دیا اور یہ ملے بہت ہی گوروانگیت ہونے کا افسر ہے کہ اس ایڑیا سے میں اور میرا بھائی ہم دونوں ہی یہاں کے پہلے نیول آفیسر اور آمی آفیسر بنے ہیں سٹارٹنگ جو تھی وہ نیول بیکڈرانٹ سے ہوئی تھی جو ہمارے پادر صاحب میں پتا جی وہ پہلے نیوی میں جیسیوں تھے پھر بھائی سے ہمیں موٹیویشن ملے گی ڈیفینس پورسز گرب جایا جائے تو ایک بھائی نے سوچا نیوی کا تک کیا جائے اور ایک نے سوچا پہنچ کا تو بھائی سے سٹارٹنگ ہوئی تھی میرا شرے میرے ماتا پتا کو جاتا ہے جن نے سٹارٹنگ سے ہی ہمیں اپنے ساتھ رکھا جس کی وجہ سے ہم کابل بن پائے ہیں اور وہ ہر ایک بندہ جس نے ہمیں پروچساہان دیا بھلے ہی وہ چھوٹی چھوٹی کڑی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کے کابل بنایا سٹارٹنگ سے موٹیویشن فیکٹر اور سارے ہماری فیملی کے میمبر سے تعلقات رکھتے ہیں تو وہاں سے موٹیویشن ملتے رہے میرے ماما جی نانا جی یہ سب پہوج میں تھے تو وہاں سے موٹیویشن سٹارٹ ہوئی سینک سکول سجان روڈیا کے بعد میں نے اکیڈمی کا جو پیپر وہ دیا اس کو پار کرنے کے بعد وہاں پہ تین سال ٹریننگ اور ابھی ایک سال ٹریننگ بہرہ دنوں میں کی جس کے اوپراند لیٹنینٹ بات کے لئے نیوکت کیا گیا یہ میرے لئے بہت گروانگیت ہونے کا افسر تھا کہ مہاہم راشترپتی جی وہ تھے چیف کرس تھے پی او پی کے جس وجہ سے یہ موقع بہت ہی زیادہ اور خوشی بھرا ہو گیا اور اس سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ سارے فیملی میمبرز اور سپیشلی میرے بھائی جو کی پہلے ایک سبلیفننٹ بن چکے تھے وہ بھی مجھے لینے آئے اور ہماری پی او پی اور زیادہ میری لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہو گئی نم آنکھوں میں ماتا ریشما دیوی نے کہا کہ زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی ہیں انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی خوشی کو کس طرح بیان کر سکتی ہیں ریشما دیوی نے کہا بھگوان سے وہ یہی دعا کریں گی کہ ان کے بیٹے آگے بڑھتے رہیں زیادہ کچھ جانتی نہیں ہوں بڑی لکھی بھی زیادہ نہیں ہوں پر آج میرے بچے نے میرے دودھ کو مطلب ایک بہت ہی مطلب میرے سبت نہیں ہے اس کے لئے میں بیان نہیں کر سکتے اپنی خوشی کو بس میں یہ ہی کہنے چاہتے ہوں کہ بھگوان ہر ہر ماں کو ایسے بیٹے تھے جو ان کا نام روشن کریں اور دیش کی ترقیوں ہر طرح سے گھر میں مطلب سک کے ایسے خوشیاں آئیں ہم نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوگا تو میرے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میں کسی سیر نکر پا رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے کیسے کسی تو بتا ہوں پر میں ہر ماں کے لئے یہ دعا کرنے چاہوں کہ اس کی کوک سے ایسے بچے پیدا ہوں جو دیش کا نام روشن کریں اور بس اس سے زیادہ بیٹے تھے تینکیو انڈیا نیوی سے ایم سی پی او دو پت سے سیوہ نرویت ہوئے شوشیل کمار کا کہنا ہے کہ انہیں گروہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹے دیش کے لئے اپنی سیوہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ دیش سیوہ ہی ہر سیوہ سے سروپری ہوتی ہے اور پریوار میں اس کا ججبہ شروع سے ہی تھا جسے ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سفلتہ میں ان دونوں بچوں کے دادا سورگیے دیلے رام اور دادی ماں سورگیے سخہ دیوی کا یوگدان رہا ہے ان کی تیاغ اور بلیدان کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ان کے دونوں پوتے ماں بھارتی کی سیوہ میں جوٹے ہیں آپ سے ا 가까 میں کم مدھر اور یوگے اس کے دونے ڈرینٹو چاہےں جوں کی پہتے ہیں سب وی ان سے آپ کے پاس آپ کوEe شوائی ہے اگر ان کے چیز کشی ہے آپ روز کرد vorjہ کہ دونوں ایک ہی سشن میں ہوئے 2018 میں اور اس کے بعد چار سال کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو اپنا اپنا کمیشن ملا ہے یہ تو میرے لیے دو پل بڑی ہی سپیشل تھے ایک جب میرے دونوں بیٹے نائنٹھ میں سنسکول سیزانپٹیرہ میں ہوئے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے نائنٹھ میں نائنٹھ میں صرف وہی بچے جاتے ہیں جو چھٹی کے چھٹی میں چھٹی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں سنسکول کو کسی وجہ سے تو پانچھے بکنسیوں ہوتی ہیں ان میں سے اگر دو بچے میرے ہوپ آتے ہیں ایک سال کے بعد دوسرے سال میں تو ایک بڑی خوشی کے بات ہے وہ میرے لیے بڑا سپیشل مومنٹ تھا مجھے ابھی بے عیاد ہے وہ 21 فروری تھا جب مجھے ایک فائنل کول آیا تھا کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا تھا جب وہ سروس سیلکشن بورڈ میں پاس ہو گئے تھے سپٹمبر 2017 میں تو یہ دو دن میرے لیے بڑی سپیشل تھے اور تیس رابطہ جب دونوں بیٹوں کو کمیشن ملا ہے اور ایک باپ ہونے کناتے ایک پیتا ہونے کناتے میرے لیے بڑی سپیشل بات ہے کہ میں اتنی ہم سرننگ فرکٹیون اور مجھے دو دو بیٹے جو ہیں وہ سرننگ فرکٹیون اور مجھے دینے لیے دش سے گفتے ہیں یا ڑنس ڑی ڑی موسیقی